السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سوالت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندبی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتی ہیں لیکن میں سب سے پہلے آپ سے اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیپاک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو بیل آئیکن ڈھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے مبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچہ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بلان انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہے آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فائنشل ہے مالی تعاون مالی مدد ضرور کریں ناظرین آج جمعہ کا دن ہے اور ابھی میں گزشت اکل اکولہ الزلہ کے مرتضہ پور میں تھا رات مام سے ایک بہت چلا اور فجر کے بہت میں میں جلگاؤں پہنچا اور ہڈیس ٹوڈیو میں حاضر ہوا ہوں لیکن آج آپ کو میں ڈائریکٹ خبریں دکھا رہا ہوں سائیڈ میں کوئی ایڈٹنگ وغیرہ نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے جو ایڈٹر ہیں شاکر خان صاحب جو ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ ملکہ پور گئے ہیں اس لئے آج میں ڈائریکٹ آپ کو صرف کچھ اہم خبریں سنا رہا ہوں اور پھر ابھی جمعہ کا میں یہاں بیان کرو گا ملت مسجد جلگاؤں میں اور یہی سے فوراں نکل جاؤ گا دو بجے کے قریب انشاءاللہ اور آج رات اکولہ الزلے کے ہی بالا پور میں حافظ یاسین صاحب کے مدرسے کا مکتب کا بہت شاندار قرآن ہے بالا پور ہے اکولہ ہے اور آس پاس کے تمام لوگ ہیں میں ان سے گزارش کرو گا کہ آج کی رات انشاءاللہ بعد نماز مغرب بہت شاندار پرگرام بالا پور ہوں گا آپ بالا پور پہنچیں کیونکہ ابھی رمضان سے پہلے کہ یہ آج کا میرا آخری پرگرام ہے پھر کل آئندہ کل انشاءاللہ چاندارات رہے گی اللہ نے چاہا تو ہم پہلی ترہی پڑھیں گے آپ تمام کو رمضان ایڈوانس مبارک اللہ خود برکتیں تمام خیر برکتیں اللہ رمضان کی آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائیں لہرت القدر لہرت الجائزہ تمام تاخراتیں عید کا دن رمضان کی ترابی رمضان کی عبادتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں آئیے آدھرین اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے میری نگاؤں کے سامنے جی ہاں مہاراشت کی ممبئی سے مالک پورٹر مفتی ابو ایو نے بتایا کہ وزیر اعلی مہاراشت خودو جی تھاکرے نے اعلان کر دیا ہے کہ مہاراشت نے کرونا کی تمام پابندیاں اب ختم کر دی گئی اور ماسک کے بارے بھی کہا کہ ماسک کا استعمال اختیائی ہے یعنی آپ چاہے تو لگائیں لیکن نہ لگانے پر گویا آپ کے ساتھ سختی یا درمانہ اصول نہیں کیا جائے گا وہی پر یہ بھی اعلان گیا کہ تیوار بنانے کی آزادی دھوم سے آپ اپنا تیوار بنائیں مگر نفرتیں نہ پھیلائیں جی ہاں ایسی شادیاں اور دیگر جو بھی پرگرام سے اس میں بھی شرکت کرنے والوں کی تعداد کی اب کوئی حد نہیں رہے گی جیسے پہلے تھا کہ پاس دو سر ہی ہونا پچاس ہی ہونا ایسی کوئی حد نہیں رہے گی ناظرین آئیے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں آتا ہوتے ہیں کہ شیر محصور حضر شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ حضر شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم بچپن سے دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں جی ہاں پہلے تمام لوگ حضر شہید ٹیپو سلطان کے بارے میں محبت کا عقیدت کا اظہار کرتے تھے اور مانتے تھے کہ ٹیپو سلطان نے اپنے جان انگریزوں سے لڑتے لڑتے ملک کی خاطر دی ہے انگریزوں سے لڑتے لڑتے کیا کریں ابھی فلحار ہمارے یہاں نفرتوں کا ماحول بن گیا ہے اور نفرتوں کی پجاری سودادر کامیات پر ہو رہے ہیں تو اب وہ شیر محصور جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب تک وہ شہید نہیں ہوئے دنیا سے روشت نہیں ہوئے تب تک کہ انگریز بہادر کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کہے کہ ہندوستان ہمارا ہے لیکن جس دن ٹیپو شہید ہو گئے تو اس دن انگریز پہنچ نہیں ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس ناش کے پاس کھڑے دیکھ کر سلامی ٹھوک کا یہ کہا رہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے یعنی انگریز بھی جانتے تھے کہ جب تک کہ ٹیپو زندہ ہے ہندوستان پر ہم خفضہ نہیں کر سکتے مگر کیا کریں آج کچھ نالائف اور کچھ شیطان ایسے ہیں جو ملک کے ایسے سکود کے خلاف بھی معور بنا رہے ہیں اور بس ٹیپو سے نفرت اس لیے ہو گئی کیونکہ ٹیپو کا قصور یہ ہے کہ ٹیپو مسلمان ہے اور ابھی ہم صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا ہے چاہے وہ کشمیر فائل سے پھیلائیں یا ہجاب کے ذریعے سے پھیلائے یا جیسی نہیں پھیلائے تو ابھی خیلپی کو سلطان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک کو سلطان کو سلے بس سے بھی خدم کر دیا جائے یعنی سلے بس بھی اب بچوں کو اس کل میں پڑھایا جائے گا تو جھوٹا پڑھایا جائے گا جو مجاہد آزادی نہیں تھے جن کا کوئی تعلیمت نہیں ایسے کو گزر آ جائے گا اور اور اندر ہیروز کو نکالا جائے گا تو وہاں کے وزیر تعلیم کرنا ٹھیک نے یہ کہا کہ ٹھیکو سلطان کو بلکل لیا یعنی پوری طریقے سے نساب سے سیرے بس سے نکالا نہیں جائے گا اچھو بڑی بات ہے اگر ایسے بھی پسند کر رہے ہیں تو تعلیمت کو کرنا پڑے ہی لیکن ٹھیکو سلطان کو پورا کیوں نہیں پڑھایا جائے جب مانتے ہیں کہ انگریز یہ کہہ گیا ہے کہ جب تک کہ ٹھیکو زندہ تھے ہماری حمومت نہیں کی کہ ہندوستان کو ہمارک ہے تو پھر ایسے مجاہد ہے آزانی کو کیوں پورا نہیں پڑھایا جائے خیر آئیے تیسری بڑی خبر آ رہی ہے آئی آر ایف جی ہاں اسلامی رسرچ فانڈیشن زاکر نائک ڈاکٹر زاکر نائک ان کو لے کر یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ انٹی ٹیلسٹ جو ہماری ملک کی ٹیم ہیں انہوں نے زاکر نائک کی تنظیم آئی آر ایف کو بھارت کے لیے ہندوستان کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا آپ جانتے ہیں کہ مبلغ اسلام ڈاکٹر زاکر نائک ملک سے باہر جا چکے ہیں اور ان کے تنظیم پنگوہ کے بین ہیں اور ابھی فیلعال ہماری یہاں کے حکومت کی ذمہ داروں نے یہ کہا ہے زاکر نائک کی تنظیم ان کی مومنٹ کو لے کر کہ یہ بھارت کے لیے بڑا خطرہ ہے یعنی ابھی بھی پابندی کسی طریقے سے ہٹنے والی نہیں ہیں آئیے چوتھی بڑی خبر اس وقت میرے نگاؤں کے سامنے ہیں جہاں خبر یہ ہے جو مسلمان کے شرعی حق کے لیے لگتی ہے کیونکہ ہمارے پیارے ملک کے پیارے پیارے سمدان نے کلیر طور سے یہ کہا ہے کہ سب کو یہاں اس پیارے ملک میں اپنے مذہب پر مکمل عمل کرنے کی آزادی ہے یہ کہا ہے تو اب ظاہر آتے ہیں کہ مسلم پرسلہ بورڈ جو ہے اگر شریعت میں دخل انڈاغی کی جاتی ہے یا مسلمانوں کا مذہبی حق مارا جاتا ہے تو مسلم پرسلہ بورڈ آواز اٹھاتی ہے تو ایسے ہی شریعت کا بچے کو گود لینے کا قانون بھی شریعت نے بیان کیا ہے تو اب مسلم پرسلہ کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ پرسنل لاؤ تو ٹھیک ہے لیکن بچے کو گود لینے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا اس طرح کی یہ بات جو ہے یوں سمجھئے کہ عدالت نے کہی ہے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں پرسلہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گود لینے سمانہ نہیں کریں لیکن اسلامی شریعت نے گود لیے ہوئے بچے کو بھی کچھ حدود رکھی ہے اس کی بھی کچھ مریادہ رکھی ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب مسلمان کے یہ مسئلہ ہے تو مسلمان کو جب شریعت پر عمل کرنے کی آدادی ہے تو پرسلہ والے اور مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ مسلمان کے شرعی مسائل میں شریعت میں ان کے قرآن میں ان کے دھرم میں آپ دخل اندازی کیوں کر رہے ہو تو خیر عدالت کا کہنا ہے کہ نہیں یہ جو مسئلہ ہے بچے کو گود لینے کا اس میں بچے کو گود لینے سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے آئیے پانچی بڑی خبر آ رہی ہے ہجاب مسئلے کو لے کر دیا آتیان کہ ہجاب مسئلہ کرنا تک سے یہ نیچنا تک شروع ہوا ہجاب جو مدہ بھی نہیں تھا اس کو بقاعدہ مدہ بنایا گیا اور پھر یوپی کا الیکشن بھی جیتا گیا اور ہجاب کو مدہ یوپی الیکشن کے پرچار میں بھی کافی گرمائیا ہوا تھا اور کافی اس کو ہماری دلال ملیہ کے ذریعے سے گرمائیا گیا جو ملک کے وقاس کے بدے نہیں ہیں ایسے مدہوں میں گلائیا گیا خیر آئیے ہجاب کو لے کر مسلم پرسلہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری نے کہا ہے کہ ہجاب مسئلے پر مسلم پرسلہ بورڈ پوری قوت کے ساتھ عدالت میں لڑے گا اور عدالتی کوشش کرے گا اور جنرل سیکریٹی مسلم پرسلہ بورڈ نے مسلمانوں کو بھی یہ کہا کہ مسلمان منفی پروپیگنڈے سے نگیٹیوں افواہوں سے نگیٹی جو پروپیگنڈے چلائے جارے ہیں مسلمان ان سے متاثر نہ ہوں یعنی مسلم پرسلہ بورڈ نے گویا کہ مسلمانوں کو بھی نصیت کی ہے کہ مسلمان اس سے متاثر نہ ہو خیر آئیے وہیں کرناٹک سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے آپ جاتے ہیں کرناٹک کی میں نے آج ستین دن پہلے خبر بتایا تھا کہ کرناٹک میں کرناٹک ماشاءاللہ اب ایویفیمج کے بیجر پی کی حکومت ہے تو آپ جتنی بھی دنگیں فساد کرنے والے ہیں ایسے تمام لوگوں پر سے جو بیجر پی کے بڑے کام کے ہیں تو ایسے تمام بھگوہ دھاریوں پر سے تین سو تیس کے قریب جو مقدمے تھے وہ ختم کر دیئے گئے جو بڑے بڑے مقدمے تھے بیجر پی میں ان کے سر پر ہاتھ رکھ لیا کہ بھئی تم تو بڑے کام کے ہو بھلے ہی ملک سب کا ستیناس ہو جائے دنگیں فساد پھیل جائے لیکن تم کو وہ مقدمات میں ہو جائے نہیں جا سکتا تم بڑے کام کے ہو یہ خبر میں نے آف ستین میں پہلے دکھایا تھا ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ وہاں پھر ایک بیجر پی کے ایم اے ہے انہوں نے بھلکاؤ خاشن دیا اشتیال انگلزی کی تو خیر ان کے خلاف ان پر اشتیال انگلزی کے افایار شیموگر کے فساد کے تعلق سے گنگلورو کی عدالت نے حکم دیا ہے یہاں افایار ہونی ہے یعنی افایار ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں پر کاروائی ہونی چاہیے اب عدالت تو سمجھ رہی ہے کہ کاروائی ہونی چاہیے لیکن بیجر پی کے حکمت ہے بیجر پی کے حکمت جو ہے وہ یہ چاہ رہی کہ نہیں ملکو نہیں ہونا چاہیے یہ تو سب ہمارے اپنے خاص لوگ ہیں جو وقت وقت برماہور کو خراب کرنے کیلئے کہاں آتے ہیں تو عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان کے اشتیال انگلز بیان پر جو انہوں نے بھلکاؤ خاشن دیا ہے اور لڑانے کی دنگے اور فساد کی بات کیا ہے اس پر عدالت کا کہنا ہے کہ بھئی آپ کاروائی تو ہونی چاہیے جی ہاں کاروائی تو ہونی چاہیے اس طرح کا ادار خیال جو ہے وہ عدالت نے کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کرناڑک میں حکومت ایک طرف جو ہے وہ دنگائیوں کو فسادیوں کو امن کے خراب کرنے والوں کو بچانے کی پوری پوری کوشش بھی یہ بھی حکومت کر رہی ہے کرناڑکی حکومت کر رہی ہے جبکہ عدالت کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے اور ہم بھی اکثر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ایک بات کو سمجھ لو کہ اگر دنگائیوں کو فسادیوں کو چھوڑا گیا اور ماف کیا گیا تو یہ ملک کے لیے خطرہ ہوگا ملک کے امن کے لیے خطرہ ہوگا ملک کی شانتی کے لیے خطرہ ہوگا تو اب سب کا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجرم کوئی بھی ہو ملزم کوئی بھی ہو اسے بخشا نہیں کیونکہ اگر امن کے خطرہ کرنے والوں کو اس شانتی کے خطرہ کرنے والوں کو اس طرح بی جی پی حکومت سپورٹ کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ملک کا بڑا دقسان ہوگا اور ملک میں دنگے فساد عام ہو جائیں گے اس لیے اب عام جنتہ بھی یہ کہہ رہی ہے بی جی پی حکومت سے کہ پلیز کرنا تک میں نیچ نا تک چل رہا ہے کرنا تک سے ہی بقاعدہ ہجاب کناڑک چلا وہ وائرس جو ہے وہ پورے ملک میں کھیل گیا تو اب کرنا تک کہ عوام بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور مجرم اپر کاروائی ہونا چاہیے آئیے بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں ممبر سے ہمارے بیپورٹر مفتی ابو آئیو میں لگا ہے کہ پندرہ سال کی ایک بچی کی کلاسک ٹاور وہاں ایک ٹاور ہے بڑا کلاسک ٹاور اس سے گر کر موت ہوئی ہے لیکن اس کے موت کو مشتبہ مانا جا رہا ہے یعنی یہ مانا جا رہا ہے کہ گری ہے یعنی گرائی گئی ہے اس پر ہنگام آ رہا ہے پولس پر بھی سواد پھٹ رہے ہیں اور جنسی زیادتی کا الزام بھی ہے وہی پر اہل خانہ نے لاش کو قبول کرنے سے ارکار کر دیا اور دوبارہ پوست ماتم کا مطابق کیا یعنی اس بچی کی موت کو مشتبہ مانا جا رہا ہے یعنی یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ گری نہیں ہے یہ مری نہیں ہے اس کو مارا گیا ہے خیر آئیے ایسے ہی بڑے خور ممبئی سے آ رہی ہے آ جاتے ہیں کہ مہاراشتہ میں مہا وکاس ایڈالی سرکار ہے مہاراشتہ سے بی جے پی کو سپرہ صاف کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اب جہاں جہاں اس ٹیپ میں بی جے پی نہیں ہے وہاں اوپر سے بی جے پی ماہول کو خراب کرتی ہے ایسا اپوزیشن کا کہنا ہے تو اب اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ شیو سنا نے بی جے پی کو موہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ فساد کرا کر فائدہ اٹھاؤ یعنی بی جے پی کی یہ پرانی حادت ہے یعنی بی جے پی آنے کیا کرتی ہے کہ جاہاں ان کی حکومت میں وہاں فساد کرا ہو دنگے کرا ہو جہاں اور اس کا فائدہ اٹھاؤ کیونکہ جد پہ کر گئے ہو کہ اسی طرح فائدہ بی جے پی کو پرچے گا تو شیو سنا نے بی جے پی کو کہا کہ ممبئی سمیت مہاراشت بھر میں ازان بن کرانا بی جے پی کا مقصد ہے اور ایک چیز میں ازان بن کرانا کی مقصد نہیں ایک مقصد ہے کہ کسی حیاب پر مددہ ختم اب کوئی نیا مددہ چاہیے تو ازان کا مددہ جی ہاں تو ازان بن کرانے کی بات کر کے مہاراشت کے معاول کو خراب کرنا ہے تو یہ بی جے پی کا مقصد ہے شیو سنا نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ بی جے پی اصل مددہ سے دھیان ہٹا رہی ہے جیسے اور جلسے ہی پیٹرو ڈیزل یا کوئی قیمت بڑھا نہ ہو بی جے پی کو حکومت کو تو وہ کوئی ایسا مددہ پوچھ حل دیتی ہے اور اپنی دلال میڈیا کو لگا دیتی کہ تم اس میں لگے رہو تاکہ اصل مددہ سے لوگوں کا دھیان ہٹا رہے خیر آئیے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشت کی جی نانا پٹولے جو کانگریس کے پردیش شدکشیر مہاراشت کی ان کے وکیل ستیش اوکے کے گھر پر ایڈی نے چھاپا مارا ہے جی اور اب نانا پٹولے یہ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی تختیشی ایجنسی ہوگا چاہے وہ سی بی آئی ہو یا ایڈی ہو ان کا غلط استعمال بی جے پی کر رہی ہے غلط استعمال اپنی اپوزیشن کو دبانے کو چلنے کے لیے بی جے پی ایڈی اور سی بی آئی کا استعمال کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی تختیشی ایجنسی ہوگا غلط استعمال یہ بڑا غلط ہے بی جے پی کے خلاف ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے نانا پٹولے نے ایسے بیان دیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی